بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبن ڈاکٹر مقدس ملک کا آپ کے اپنے پروگرام آپ کی بات آپ کے ساتھ میں ناظرین عزت شہرت اور دولت تین ایسی عطات ہیں جو اللہ پاک ہر انسان کو نصیب نہیں کرتے اور کچھ لوگ اللہ پاک اس معاشرے میں اس دنیا میں چن لیتے ہیں جن پر یہ عطات لازم کر دی جاتی ہے یا جن کو یہ عطات عطا کر دی جاتی ہیں اور اسی عطا میں سے وہ انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں آج ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں جنہوں نے ڈسٹک گجھرات میں اپنا نام اس طرح سے کمایا کہ انسانیت کی خدمت میں اور فلاہ و بابود میں ایک مرکزی کردار نبایا میری مراد جاوید بٹ سب ہیں جو امیدوار پی پی تھرٹی ون ہیں اگر میں ان کی ہسٹری دیکھوں اگر میں ان کے سیاسی سرگرمیوں میں دیکھوں تو سیاسی خلقوں میں بھی اور بزنس فارم میں بھی ان کا ایک خاص نام ہے بزنس فارم میں بھی وہ پریزیڈنٹ رہے تاجران کے وہ صدر ہیں اور اگر بات کریں مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون کے سٹی کے وہ سابق صدر ہیں اگر ہم بات کریں انجمن بہبود مریضہ کی جو بہت پازیٹیو اور قلیدی کردار نبا رہا ہے پاکستان میں اور گجرات میں سپیشلی جس طرح سے ورک ہے اس میں وہ جنرل سیکٹری ہیں اسی طرح سے گجرات کیڈنی سینٹر کی بات کریں تو اس میں بھی آپ جنرل سیکٹری کی حدمات جو ہیں وہ نبا رہے ہیں اگر فونڈرز کی بات کریں جنہوں نے کینسر ہاسپٹل میں ابتدا کی یا یوں سمجھیں کینسر کے لیے جنہوں نے آغاز کیا ان فونڈر شخصیات میں بھی بڑھ ساب کا جو ہے خاص نام ہے آئیے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے وہ بیس پچیس سال سے اپنی سرگرمیاں جو ہے مکمل طور پر ایک اچھے ڈیووٹڈ پرسن کی طرح جو ہے مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں آج جب ووٹ کی بات آ رہی ہے آج جب بات ٹکٹ کی آ رہی ہے تو اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جس طرح سے الائنس ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا اور کاف کا اس پر دیکھتے ہیں کہ جعوید بات صاحب کی خدمات کو کس حد تک جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے یا ان کی خدمات کے عوض ان کو کیا دیا جاتا ہے آئیے انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بہت شکریہ ڈاک صاحب جی سب سے پہلے دوں میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا تو یہ جو انجملے بوبود مریضہ ہیں یہ ہاں میں دوزار چار سے جنرل سیکٹری ہوں اور ہم جو میڈیسان عزیز بٹی میں نہیں ہوتی وہ انجملے بوبود مریضہ مستق مریضوں کو فرام کرتے ہیں ماشاء اللہ سی سر سر جس طرح سے آپ کا سیاسی کیریئر ہے اور بیس پچیس سال سے آپ سیاست کا حصہ ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے جیل بھی کٹی یہ بھی ایک بڑا مطلب اپنا ڈیفیکلٹ کرائیٹیریہ بھی آپ نے دیکھا گو کہ آپ کا شمار جو ہے گجرات کے ٹاپ بزنسمنز میں آتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ٹکٹ کی باگ دوڑ میں کیا آپ کے ساتھ کس طرح سے ڈیلنگ کی جائے گی مجھے تو اللہ پر پورا بروسہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف مجھے ضرور ٹکٹ دیں گے اور اس کے لیے میری پچیس سال سے اپنی جماعت کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رنا جائے اس پر مشکل وقت آئے یا اس پر اقتدار کا وقت آئے اور اس کے علاوہ میں نے مشرف دور میں جیل کٹی اور ہم تین ماہ تک اپنے گھر میں نہیں سوئے اور اس کے علاوہ عدلیہ کی طریق میں بھالی طریق میں میں نے بہت کام کیا اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اتجاج ہوا اب ہم بھی میں نے بہت کام کیا اور اس کے علاوہ قوم کی بیٹی مریون مواز شریف جلال پور جٹہ آئی یا وہ برنالے گئی یا جی ٹی روڈ سے جب بھی گزری ہیں میں نے وہاں ان کا بھرپور استقبال کیا ماشاءاللہ اور اب بھی مجھے اگر ٹکٹ ملا تو انشاءاللہ مجھے پورا جگین ہے کہ گجرات کی تاجر برادری اور سیول سوسائٹی اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی سے بھی ووٹ ملیں گے مجھے پی ٹی آئی سے بھی ووٹ ملیں گے مجھے طریقے لبیک سے بھی ووٹ ملیں گے مجھے کاف لیگ سے بھی ووٹ ملیں گے میرا تمام جماعت کے ساتھ میرا ریلیشن ہے اور انشاءاللہ میں اگر اپنی جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں بھاری اکسریت سے اپنے نشست جیت کر میرا ساکھ دوں گا سب جس طرح سے آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور کوئی الیگیشن بھی اس پر نہیں لگا تو انجمن تاجرہ کے آپ صدر ہیں تو جتنی بھی تاجر کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے بات آ جاتی ہے کہ جتنی بھی انڈسٹیز ہیں انڈسٹی لسٹ آپ کے ساتھ کس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں تاجروں کے تو چلیں آپ پریزیڈنٹ ہیں لیکن انڈسٹی لسٹ آپ کے ساتھ کس طرح سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں میں دوزار آٹھ نو میں گجرات چیمبر آف کاموڈیٹ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اور میں نے سند کے لیے بھی کام کیا ہے اور ابھی بھی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتی ہے چاہے وہ ڈاکٹر کمیونیٹی پی آئے چاہے وہ کسی سندکار پر آئے تو سب سے جو پاور ہے نا وہ انجمن تاجران میں ہے شٹر پاور جے جے تو جب بھی مشکل وقت آیا انجمن تاجران نے اپنے سندکاروں کا اور اپنی باقی کمیونیٹی کا بہترین ساتھ دیا جس کی وجہ سے وہ مجھے ضرور بھوڑ دے گے برکت صحیح سر اگر بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو جس کا کافی بے شمار دفعہ چودری سالک صاحب بھی اور شافع صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں کل کی بھی خالیہ جو ہے تقریب کے دوران انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا ہے کہ بھئی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہونی ہے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پی پی تھرٹی ون سے شافع صاحب بھی امیدوار ہیں اور آپ بھی ہیں تو سر ایڈجسٹمنٹ میں کہیں آپ کو سیکریفائس تو نہیں کرنا پڑے گا دیکھیں جی میں تو اپنے قائد میاں ممنو آشری صاحب سے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ سیٹی گجرات پی پی کتیس پہ ایڈجسمنٹ کرنے سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا یہ ایک زلی ہیڈکوارٹر ہے برکل اور یہاں سے سیڈ ایڈجسمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور باقی اگر وہ ہمارے قائد ہیں اور ہم ہم ان پر ان کے جماعت کے ساتھ چانہ بچانہ ہیں تو اگر کو وہ سیڈ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے فیصلے کو دل کی اتھا گرائی سے قبول کریں آپ کے برے میں یہ بھی کہا گیا ہے یا سننے میں آیا ہے کہ پارلیمننگ کبرٹی جو بنی ہے ٹکٹ کے حصول کے لیے آپ نے وہاں بھی اپلیکیشن دے رکھی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ مسلم لیگ نون کوئی نائنصافی کر جائے گی آپ کی تمام حدمات کو جو ہے بروے کار لاتے ہوئے کیا آپ کے ساتھ لائلٹی نہیں کرے گی دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ پر پورا بروسہ رکھتا ہوں اور میرا ایمان ہے اگر میرے قسمت میں کچھ لکھا ہے تو وہ ضرور ملے گا لیکن میں اپنی پارٹی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عوام کی خواہی تھی کہ آپ اچھے کام کرتے ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے عوام کی حتمت کر سکتے ہیں تو میں نے تو ان لوگوں کی آواز میاں صاحب تک پوچھائی اگر وہ مجھے ٹکٹ دیں گے تو تب بھی میرے قائد ہیں اگر ٹکٹ نہیں دیں گے تو تب بھی میرے قائد ہیں کوئی بھی دن آیا ہے مسلم لیگ نون کا تو آپ نے ایک اچھے سپورٹر یا ورکر کی طرح یا اچھے رہنما کی طرح آپ نے ہمیشہ سے گجرات میں مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کیا ہے کوئی بھی دن آیا چاہے وہ مسلم لیگ نون میں آپ کے قائد کی برت دے ہو یا کوئی بھی آپ کی مسلم لیگ نون پارٹی کا لائلیٹی کا دن ہو یا کوئی سیاہ دن ہو اس میں آپ نے ہمیشہ بڑھ چٹھ کر پارٹی سپیٹ کیا ڈسٹرک گجرات کی مسلم لیگ نون کی جتنی بھی اس وقت قیادت ہے کیا رزلٹ ہے کیا ان کا کہنا ہے آپ کی شخصیت کے بارے دیکھیں جی میں جو عبدالعزہ صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں نو عبدالعزہ تیر الملک صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں اور نصیر عباسد صاحب کا بے حد مشکور ہوں اور اس کے علاوہ تمام گجرات کی جو پارٹی ہے وہ میرے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں میرے لیے دعا گوئے ہیں باقی فیصلے تو میاں ممن و آشریف نے کرنے ہیں وہ جو کریں گے مجھے قبول ہوگا آپ کا پی پی تھرٹی ون چونکہ ایک میجر قلیدی کردار ہے پی پی تھرٹی ون کا اور میں سمجھتی ہوں کہ مین سارا علاقہ ہے شہر کا علاقہ ہے اور کچھ دہات جو ہیں اس کے ساتھ انکلوڈ کیے گئے ہیں پی پی تھرٹی ون کے حوالے سے آپ کا منشور آپ کا پلان کیا ہے جی میں بالکل میرا سب سے زیادہ جو پلان آیا ہے یا میں جو کتی سے الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں تو گجرات میں سب سے زیادہ جو مشکل مرلا ہے وہ سیورج کا ہے میں نے پہلے پریس کلاب میں بھی بتایا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں گجرات میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروں گا جتنی دیر تک سیورج کا نظام میں حال نہ کر سکا اور میری ترجیح سیورج نظام ہے اور اس کے بعد ایک گجرات میں عزیز بٹی شہید کے برابری کا ایک نیا ہسپیٹل بنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں ٹریفک کے مسائل ختم کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ مسائل ہیں ٹریفک اور اس کے علاوہ جو ایڈیوکیشن اور ہیلت کے معاملات پر جو میں کر سکا وہ میں کروں گا باقی تو ترقیتی کام جو مجھے فانڈ ملا تو ایمانداری سے ختم حرچ کروں گا اور جو اگر مجھے کوئی عزازیہ ملا تو وہ بھی میں عوام پر خرج کروں گا سب پچھلے ساٹھ سال سے بلکہ پچاس ساٹھ سال سے نیرست ہم کہہ سکتے ہیں کہ گجرات اقتدار میں رہا سینیوٹیشن کا مسئلہ نہ حل ہونے کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بیسک ریزنس ہیں جس کی وجہ سے حل نہ ہو سکا یہاں جو شاد معنی ہے تقریباً تو شادمان میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی نائلی ہے وہ وزیراعظم پاکستان بھی بنے ہیں وزیراعظم پنجاب بھی بنے ہیں اگر وہ سی ورج کا مسئلہ علنہ کر سکے تو یہ ان کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کوئی پلانی نہیں کی اور انشاءاللہ تعالی مجھے موقع ملا تو میں سارے سورسیز یا سارا محنت یا سارے کام سی ورج پر ٹارگٹ کروں گا سر جس طرح سے آپ کا دعویٰ ہے کہ ہر جماعت کے لوگ جو ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو ووٹ کریں گے تو آپ کی پرسنل شخصیت کے بارے میں لوگوں کی اپینین جو ہے وہ آپ کو پتا چلیے یا آفدیر کارڈ آپ کے پاس معلومات ہیں دیکھیں جی جب میں نے نور مارکی میں ورکر کروینشن کیا تو یہ گجرات کی طریقہ ایک قابل مثال ورکر کروینشن تھا اور اس کے علاوہ میں لہور میاں صاحب کے ویلکم کے لیے گیا جلال پوجٹا قوم کی بیٹی مریم نواز شریف کے ویلکم کے لیے گیا اس کے علاوہ پہلے بھی ہم گجرال جلسے میں گئے برنالا میں گئے تو میری عوام کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے وہ نظر آئی یا ہر ایک کو اور اللہ کا شکر ہے کہ میں متوسط طبقے میں ہوں میں کوئی سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوں اور میں عام طبقے میں ہوں میرا نمبر بھی ہر ایک آدمی کے پاس ہے جو یہاں لیڈر آگے تقریر کرتے ہیں ان کے سیکٹیوں سے بات نہیں انسان کر سکتا تو میرے سے تو ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں بے شک تو یہ ہی ہماری کامیابی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈر پرچن مجھے چکین بہت سر بہت بڑا فریضہ آپ نبا رہے ہیں اجمن بہبود مریضہ میں ڈسٹک گجرات میں میں جانتی ہوں انگنت پیشنٹ جو ہیں ڈسٹک گجرات میں ریپورٹ ہوتے ہیں عزیز بٹی شہیدہ ہسپٹل پورے ڈسٹک کا سب سے بڑا ہیڈکوارٹر ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے مستحقین کی تعداد ہوتی ہے یہ شوک یہ بیڑا آپ نے کس طرح اٹھایا اور کیسے آپ کو یہ شوک پیدا ہوا دیکھیں جی یہ میرے والد صاحب عجی شفی صاحب اور جو احمد صاحب کی میں نے صحبت اختیار کی ہے وہاں سے مجھے اللہ نے شوک دیا کہ دینے والے آتھ میں خوش قسمتی ہے بے شک کہ انسان کو دینے والے میں رہنا چاہیے اور میں جب بھی میں نے مانگا ہے میں نے اللہ سے مانگا ہے میں نے کبھی کسی والد صاحب یا والدہ یا کوئی کسی بیگم کی جداد کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا میں نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے مجھے جی بارکت دیا ہے دل کھول کر دیا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوا ماشاءاللہ سے سبحان اللہ سر آپ پی پی تھرٹی ون کے لوگوں کو لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے کیا میسیج ہوگا جس پر آپ ان کو امادہ کریں گے میرا میسیج یہی ہے کہ خودداری کی زندگی گزاریں اور دوستی بھی برابری کی سطح پر کریں اور زندگی میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا دعا دے سکتا سوچ دے سکتا ویجن دے سکتا باقی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں اللہ کے رسول سے مانگیں جو ان کو دے گا اور اتنا دے گا کہ وہ سنبھال نہیں سکیں گے اور لیڈران سے دعا کی توکر رکھنی چاہیے سوچ کی توکر رکھنی چاہیے ان کے اچھے کاموں کی توکر رکھنی چاہیے اس کے آگے ان کو نہیں سوچنا چاہیے بے شک بہت اچھا پیغام جی تو ناظرین یہ تھی جوید بٹ سب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ انسان کو خود حق خود ارادیت جس کو کہا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں انسان کا جو اپنا کانفیڈنٹل ایک اللہ پاک نے جو سسٹم دیا ہوگا اس پر اس کو ہمیشہ اپروچ کرنا چاہیے کبھی کسی کے پاس نہیں مانگنا چاہیے سب سے بہترین عطا کرنے والی ہے اور لیڈر وہ ہے جو لیڈ کرتا ہے اور لیڈ کن کو کرتا ہے عوام کو ایک عام آدمی کی نظر میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اس وقت جوید بڑھ سب ہمیں ان سے مل کر کافی خوشی بھی ہوئی اور اوویسلی ان کے جو سوشل ورک ہے ان کے سماجت کے جو کام ہیں وہ سننے میں ہمیں بڑا اچھا لگا اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقی دے اس میں اور اور زیادہ توفیق قطع فرمائے تاکہ وہ ہومینیٹی کی بڑھ چرک اس طرح ہی خدمت کرتے رہے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک اجازت جاتی ہیں اللہ حافظ